اسلام علیکم گائز کیا کمال کی یہاں کی مسالے دار کڑائی ہے اور آج کی اس ویڈیو ہم سیکھیں گے کہ فبی سلیکٹ ریسٹورنٹ میں یہ مسالے دار کڑائی کیس طرح سے تیار کی جاتی ہے ان کا ایڈریس ہے مین سوپر ہائیوے کراچی نیر جمالی پل اور بلکل یہ کباب جیز ریسٹورنٹ کے اپوزٹ سائٹ پر فیمز جان جپان موٹر کے برابر میں یہ ریسٹورنٹ موجود ہے تو چلیں اس بہت ہی زبردست قسم کی بننے والی ریسٹورنٹ کو ہم سیکھتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر آپ نے کھوکنگ آئل لینا ہے اور جیسی کھوکنگ آئل گرام ہو جائے تو اس میں چکن کو آپ نے ڈیپ فرائی کرنا ہے یہاں پر چکن کو جو ہے وہ ڈیپ فرائی کیا جاتا ہے ہر بندے کی کڑائی بنانے کا اندازہ لگ ہوتا ہے ان شاف کی کڑائی بنانے کا اندازہ لگ ہے تو سب سے پہلے یہاں پر چکن ایک کلو ایڈ کیا ہے ون کیجی چکن اس کے بعد سالٹ ون ڈیبری سپون ایڈ کیا ہے اور پھر اس کو اچھی طرح سے پاسٹس سات منٹ کے لیے ڈیپ فرائی کرنا ہے اچھا ڈیپ فرائی جیسی ہو جائے اور کلر براؤن ہو جائے چکن کا تو اس کے بعد جو ہے آپ نے اسے کوکنگ آئل کو ریموف کر لینا ہے اچھا کوشش یہ کرنا ہے کہ چکن آپ نے ڈرائی استعمال کرنا ہے اگر آپ نے ڈرائی چکن استعمال نہیں کیا تو کوکنگ آئل میں یہ پانی چھوڑ دے گا جس سے براؤن کلر کی چکن نہیں ہو سکے گا یہ رہ گئے ہیں جیسی یہ براؤن ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے آپ نے اسے کوکنگ آئل کو ریموف کر لینا ہے یہ جو چکن براؤن ہے اس کے پیچھے ریزن یہ ہے یہ بہتی ڈرائی چکن کے استعمال کیا گیا تو اب یہاں پہ اس کے بعد جو ہے ادرک لسن کا پیسٹ جو ہے آپ نے اٹ کرنا ہے ون ڈیبلی سپون جنجر اور گارلک پیس ون ڈیبلی سپون اور پھر ایک سے دو منٹ کے لیے اس کو اچھی طرح سے کوکنگ کرنا ہے یاد رہے کہ ریزن کے اندر جو ہے ہائی فیلم پر کوکنگ کی جاتی ہے اور اسے سنبھالنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ آپ لوگ آدھی نہیں ہوتے ہیں تو آپ لوگوں نے بڑے احتیاط کے ساتھ اس سٹیپ کو فالو کرنا ہے اب ٹامٹر یہاں پہ آپ نے تقریباً چار سے پانچ دن میڈیم سائز کے ایڈ کر دینا ہے اور ٹامٹر ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے ون ڈیبلی سپون ریڈ چلی فلیک کھٹی ہوئی لال میرچ آپ نے ون ڈیبلی سپون ریڈ کرنا ہے اور پھر دو سے تین منٹ کے لیے اس کو اچھی طرح سے آپ نے یہاں پہ کوک کرنا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کو کور کرنا ہے اس کے بعد بہت آسان سی ریسیپی ہے اور بہت زبردہ سی ریسیپی ٹھیک ہے ہری میرچ کے استعمال کیا گیا ہے تین سے چار عدد اور ملی رواری ہری میرچ آپ استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ وہ تھوڑی سی جو ہے سپائی فری ہوتی ہے اور اس میں تھوڑا سو پانی یہاں پہ آٹ کیا گیا ہے اور پانی تقریباً آپ نے آٹ کرنا ہے ہاف کپ اور پانی آٹ کرنے کے بعد اب اس کو کور کر دینا ہے اور کور کرنے کے بعد ساتھ چاہٹھ منٹ کے لیے کک کرنا ہے تاکہ ٹامانٹر کی سکن سوفٹ ہو سکے اور جیسے ٹامانٹر کی سکن سوفٹ ہو جائے تو اس کے بعد ہم نے کرنا ہی ہے کہ اس سے جو اسکن ہے اس کو ریموف کر لینا ہے اور ٹامانٹر کی سکن ریموف کرتے وقت خیال یہ رکھنا ہے کہ چکن چور نہ ہو جائے ٹھیک ہے تو چمچ کے استعمال کرنا ہے مگر احتیاط کے ساتھ کیونکہ آپ نے یہاں پہ جو ٹامانٹر ہے نا اس کو اچھی طرح سے جو ہے میش کرنا ہے میش کرتے ہوئے آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ چکن چور نہ ہو جائے تو چکن پر چمچ بار بار نہیں مارنا ہے آپ نے ایکوریٹ ٹامانٹر کے اوپر چمچ زیادہ مارنا ہے تاکہ ٹامانٹر اچھی طرح سے جو ہے چور ہو سکے اور گریوی کا حصہ من جائے ٹھیک ہے جب یہ سٹیپ ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر نیکس سٹیپ کی طرف ہم چلیں گے اور وہ ہے مسالوں کی تو مسالے بڑے خاص قسم کے یہاں پر ایڈ ہوتے ہیں جو کہ بہت کم ریسپرن میں میں نے دیکھا ہے تو آپ بھی اس سکرٹ مسالے کو جو ہے دیکھیں کہ کیا چیزیں یہاں پر ایڈ کی جا رہی ہیں اس میں سب سے پہلے دیکھیں زیرہ سابس زیرہ ایڈ کیا گیا ہے اور یہ تقریباً ایڈ کیا گیا ہے ہاف ٹیبلی سپون وہ کٹاو ایڈ کیا گیا ہے وہ ون ٹیبلی سپون ایڈ کیا گیا ہے پھر اس میں ہاری مرچ ایڈ کی گئی ہے جو کہ میڈیم سائز والی ہے اور گرین چلی میڈیم سائز ایڈ کرنے کے بعد اس کو دو سے تین منٹ کے لئے مکس کرنا ہے میں نے بہت کم کڑائی بنانے والے کو دیکھا ہے کہ سابس زیرہ کے استعمال کیا گیا ہے تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کیوں سے ٹیسٹ جو ہے ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے ریسٹورنٹ کا اور لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ لوگ نے اس طرح سے لازمی ٹرائی کرنا ہے اور دیکھیں آپ نیکسٹ سٹیپ میں کون کون سے مسائلہ آئیت کیا جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اسٹیپ ایک ایک فالو کرنا آپ بہت ٹیسٹی قسم کی کڑائی لگی تھی ہم نے خود اس کڑائی کو ٹرائی کی تھی فیف بی سلیکٹ ریسٹورنٹ سے جو کی مین سوپر ہائی ویڈ میں موجود ہے اور ہمیں بہت پسند آئی تھی کڑائی مسائلہ دار کڑائی ان کی ہے اور اچھی لگی تھی مطلب شنواری سٹائل نہیں ہے اور مسائلہ دار ہے تیسٹ بہت اچھا لگا اور اگر آپ کو سپائی کڑائی پسند ہے تو آپ سپائیسز کو بھی ایجسٹ ان سے کروا سکتے ہیں تو وہ ایجسٹ ہو جاتا ہے وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے اب اس سٹیپ کے بعد جو ہے آپ نے یہاں پہ جو چیل ایڈ کرنی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ نے ایڈ کرنی ہے اس کے اندر کسوری میتھی ایڈ کرنی ہے اچھے یہ بھی ایک بہت خاص چیز ہے جو کہ بہت کم ریسٹرنٹ میں دیکھا میں نے اور وہ کسوری میتھی کے استعمال ہے تو آپ لوگ بھی کسوری میتھی یہاں پر ایڈ کریں گے انہی وجہ یہی وجہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے کڑائی کا ٹیسٹ ایک ریسٹرنٹ کا دوسری ریسٹرنٹ سے چینج ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آثینٹک ریسپی ہم آپ کو یہاں سے سکھا رہے اور آپ نے ایسی فالو کرنا ہے اور یہ کسوری میتھی آپ نے ہاف ٹی سپون کے قریب ایڈ کرنا ہے اور اس کو تین سے چار منٹ کے لیے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد مزید اس کے اندر سپائسز ایڈ کریں گے اور وہ کون سے سپائسز ایڈ کریں گے وہ میں آپ کو ویڈیو میں ابھی آگے بتاؤں گا کیونکہ جو ہے وہ مختلف ریسٹرنٹ کے مختلف مسائلیں ہوتے ہیں تو ہم یہاں پر کون سے مسائل استعمال کی جا رہے ہیں وہ بھی آپ کو یہاں پر شیئر کریں گے اچھا اس کے بعد یہاں پر آپ نے ایڈ کرنا ہے دہی ٹھیک ہے دہی جو ہے آپ نے یہاں پر ایڈ کرنا ہے تقریباً ٹو تو تھری ٹی بیل سپون دہی آٹ کر دینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے دہی آپ فور ٹی بیل سپون فائیو ٹی بیل سپون تک بھی آٹ کر سکتے ہیں اور دہی آٹ کرنے کے بعد آپ نے دو سے تین منٹ کے لیے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے کالی مرچ پاورڈر ایڈ کرنا ہے اور وہ آپ نے ایڈ کرنا ہے یہاں پر ون ٹی سپون ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اور بھر کے ون ٹی سپون ایڈ کرنا ہے بلیک پیپر اور یہ پاورڈر فارم میں ایڈ کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو پاورڈر فارم میں ایڈ کرنے کے بعد اس کو تین سے چار منٹ کے لیے آپ نے اچھی طرح سے کیا کرنا ہے بھائی مکس کر لینا ہے بھوننا ہے اور پھر اس کے بعد یہاں پر آپ نے ایڈ کر دینا ہے کریم کریم بھی بہت کمریسٹروں میں میں دیکھتا ہوں کہ کڑائی میں استعمال ہوتی ہے تو یہی یونیک چیزیں ہیں جن کے اس لئے ٹیسٹ بہت زبردست ہو جاتا ہے اور کریم 3-4 ڈیبلی سون ایڈ کرنے کے بعد اس کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور کوشش یہ کرنا ہے کہ 3-4 منٹ کے لئے اچھی طرح سے اس کی بھونائی کی جائے یاد رہے جو بات میں بار بار آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ کڑائی کی بھونائی بہت زبر اہم ہے جتنے اچھے طریقے سے کڑائی کی بھونائی کریں گے اتنا اس کا ٹیسٹ اچھا آتا ہے مگر بھونائی کرتے ہوئے ایک بات ذہن میں رکھنا ہے کہ چکن کا پیس نہ ٹوٹے تو یہ چیزیں سیکھنے ہی آپ نے کس طرح سے چمہ چلائے جا رہی ہے یہ بھی سیکھنا ہے آپ نے اور ہمیں بتانے ہے کہ ہماری یہ ریسپی آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہے بہت زبردست قسم کی ہماری اس طرح سے چکن کڑائی کے ریسپی تیار ہو چکی ہے جو کہ مسالے دار چکن کڑائی ہے دیکھیں کیا زبردست لکہ ہے اس کے پر آپ فائنل پریزنٹیشن کے لیے آپ اس کے پر ہر امیج اور ادرک رکھ سکتے ہیں تو آج کے لیے اتنہ ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ